ہیلو دوستو ویلکم بیک ایک بار پھر سے خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کا ہماری اس یوٹیوب چینل کے اندر آئے دوستو بات کریں گے اس ویڈیو میں گزرات اوپینین پول کے بارے میں گزرات میں جو دوستو زبردست طریقے سے رومان چک ہو گیا ہے مقابلہ اور پہلے جہاں پر بی جے پی اور کانگریس کے بیچ میں ہوتا تھا اب یہ کانگریس اور بی جے پی کے بیچ میں نہ ہو کر جو ہے اے ایم ایم پارٹی کی وجہ سے یہ مقابلہ بہت ہی زبردست بہت ہی شاندار ہو گیا ہے اور اس مقابلے میں گزرات چنوں میں جو ہے آپ نے یعنی کذری والے اور اے ایم ایم کی پارٹی نے جو ہے زبردست طریقے لے آیا ہے اس سے پہلے نکاہ چنوں میں بھی ان دونوں کی وجہ سے جو ہے بہت سارے سیٹوں کا نقصان اٹھانا پڑا تھا یہاں پر کانگریس کو اور بی جے پی دونوں کو ہی لیکن آپ اور ایم ایم کی وجہ سے یہ مقابلہ بہت زبردست ہو گیا ہے دوستو آئیے دیکھتے ہیں کون سی پارٹی کتنے سیٹوں پر جیت حاصل کر رہی ہے اے ایم ایم کی پارٹی کتنے سیٹوں پر جیت حاصل کر رہی ہے کیا پرسنٹیز ہے باقی پارٹیوں کے کیا پرسنٹیز ہے چلی دیکھتے ہیں سب سے پہلے نظر دولاتے ہیں ہم لوگ دوہجار سترے کے ویدھان سبھا پرینام کے ریزلٹ 2017 میں جو چنو ہوا تھا اس کا جو پرینام آیا تھا اس میں کیا ہوا تھا بی جے پی نے یہاں پر 99 سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی اور سرکار بنائے تھے یہاں پر ٹوٹل 182 سیٹ ہے یہاں پر اس کے علاوہ کانگریس کے اگر بات کی جائے تو 77 سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی بی ٹی پی جو ہے دو سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی اس کے بعد ان سی پی نے جو ہے ایک سیٹوں پر جیت حاصل کی اور ادر سے جو ہے وہ تین سیٹوں پر جیت حاصل کیا تھا لیکن یہ دوہزار سترے کا پرینام ہے اس وقت دوہزار سترے میں نہ ہی اے ایم ایم کی پارٹی یہاں پر تھی اور نہ ہی جو ہے کیجری وال کا اچھا پرفرمنس تھا نہ ہی کیجری وال ایکٹیو تھے لیکن اس بار جو ہے اے ایم ایم کی پارٹی اور آپ نے جو ہی مقابلہ زبردست طریقے سرو مانچک بنا دیا ہے اور آئیے ایک سروے کیا کہتا ہے وہ سروے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ کون سی پارٹی کتنی سیٹوں پر جیت حاصل کر رہی ہے گجرات کے اندر یہ نو بھارت ٹائمز نے ایک سروے کیا تھا اور اس سروے میں یہ آکڑا تھوڑا سا جو ہے پیش کیا تعلانہ کیس آکڑے میں میں اتنا ایگری نہیں کرتا ہوں لیکن پھر بھی جو ہے یہ کہیں نہ کہیں یہ میٹر ضرور کرتی ہے کانگریس جو ہے بی جے پی کو تیس پرسنٹ ٹکر دے سکتی ہے جبکہ آپ جو ہے 51 پرسنٹ کو دکھایا تھا اور اے ایم ایم کے پارٹی کے جو بات ہے یہاں پر 8 پرسنٹ ایسا بتایا گیا کہ 8 پرسنٹ سیدھے سیدھے یہ بی جے پی کو جو ہے ٹکر دے سکتی ہے اے ایم ایم کے پارٹی مقابلہ جو ہے وہ ترکونے ہوگا یہ بات 11 پرسنٹ لوگوں نے کہا اب یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہے کہ مقابلہ کیسا ہوتا ہے لیکن ہوگا بہت مزیدار ہوگا بہت شاندار اور اصدی نویسی صاحب نے پہلے لسٹ جاری کر کے یہ دکھا بھی دی نکائے چنوں سے ہی اے ایم ایم کی پارٹی اور کیزریوال کے پارٹی کافی زیادہ چرچوں میں آیا اے ایم ایم کی پارٹی نے ٹوٹل یہاں پر جو ہے 24 سیٹیں جیت حاصل کی تھی ماتر 20 سے 25 دن کی محنت میں اسی طرح سے کیزریوال نے بھی جو ہے کانگریس کے بہت سارے سیٹیں جہاں پر کانگریس جیتا کرتی تھی وہاں پر آسانی کے ساتھ جو ہے کیزریوالوں کی جیت ہوئی تو کل ملا کر اے ایم ایم کی پارٹی اور کیزریوال کے پارٹی جو ہے یہ دونوں جو ہے گجرات کے اندر کافی رومانچک پیدا ہو گیا ہے اگر اے ایم ایم کی پارٹی اور کیزریوال دونوں ہی اگر گڑ بندھن میں لڑتی ہے تو پھر تو اور بھی کیا کہنے بہت سے زیادہ شاندار ہونے والا ہے لیکن اگر بات کر رہے ہیں یہاں پر بی جے پی کو ہرانا اتنا آسان ہے نہیں گجرات کے اندر کیونکہ ان کا گڑ ہے اور لگاتار جیتے ہوئے آ رہے ہیں اب تو ایسا آکڑا اور ڈاٹا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ 20% مسلم بھی جو ہے بی جے پی کو ہی سپورٹ کرتے ہوئے آ رہی ہے 2007 کے بعد ہوا یہ تھا کہ 2002 کے اندر جب دنگا ہوا تھا تو مسلمان زیادہ تر جو ہے کانگریس کو پسند کرنے لگی تھی کانگریس کو سپورٹ کرنے لگی تھی لیکن جو ہے اس کے بعد کانگریس نے مسلمانوں پر دھیان نہیں دیا جس کے بعد فرسٹریٹ ہو کر باقی مسلم جو بھی ہے وہ بی جے پی کو شاندار پردشن جو ہے بی جے پی کرتے ہوئے آئے مسلمانوں کی مدد سے اس کے علاوہ کجریوال نے بھی جو ہے انٹری کر لی ہے لیکن 2022 کے اندر کیا ہوگا اس چناؤں کے اندر کیا ہوگا یہ ایک نظر دوڑاتے ہیں بی جے پی اتنے آسانی سے ہار ماننے والی نہیں ہے یہاں پر گجرات کے اندر لیکن اگر وپاک چچے طریقے سے کٹ بندھن میں آئے تو ہارا سکتی ہے لیکن کل ملا کر یہی ہے کہ 182 میں سے 90 سے 100 سیٹو پر جو ہے آسانی کے ساتھ جیت حاصل کر سکتی ہے بی جے پی یہ بات مانا جا رہا ہے سروے بھی کہہ رہے ہیں کہ سرکار جو ہے بی جے پی بنا سکتی ہے اس چیز کو لے کر ابھی اتنا زیادہ ڈیٹیل میں سروے ہوا نہیں ہے لیکن لوگوں کا یہی رائے اور ماننا ہے اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کانگریس کی کانگریس فیلحال پریشان ہے اپنوں سے ہی رائستان کے اگر بات کی جائے تو وہاں پر دیکھئے دو لوگ کیسے اس طرح آپس میں ہی مکہ منتری بننے میں لگے ہوئے ہیں لیکن کل ملا کر یہی ابھی بھارت جوڑ و یاترہ کر رہے ہیں لیکن دیکھتے ہیں اس کا پرنام کیا ہوتا ہے گجرات کے اندر لیکن کل ملا کر پچھلے بار جو ہے اتنا اچھا پرفرمنس ہوا نہیں اچھا پرفرمنس ہوا تھا لیکن جیت حاصل نہیں ہو پائی تھی لیکن اس بار جو ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے جیتیں حاصل کر سکتی ہے اور کتنی سیٹوں پر یہ جیت حاصل کر سکتی تو آنے والے وقت میں ہی پتا چلے گا لیکن اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بی ٹی پی کی اگر بات کی جائے تو بی ٹی پی نے پچھلے بار تین سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی اور اس کے بعد جو ہے دو سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی پچھلے بار لیکن اس بار جو ہے کتنی سیٹوں پر جیت حاصل کرے گی یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتا چلے گا لیکن مانا جا رہا ہے کہ تین سیٹوں پر بی ٹی پی یہ جیت حاصل کر سکتی ہے اور اگر اکل مند ہوں گے تو یہ کسی نہ کسی کے ساتھ گڑبندن ضرور کریں گے آپ کے ساتھ ان کا گڑبندن تھا لیکن وہ گڑبندن جو ہے ختم ہو گیا توڑ دیا گیا ہے یہ ایمائی کے ساتھ گڑبندن ہونے کی باتیں ضرور چل رہی ہیں کتنا ہوں گے یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتا چلے گا لیکن کل ملا کر یہی چیزیں ہیں کہ تین سیٹ پر یہ جیت حاصل کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کے اگر بات کی جائے تو آپ بھی جو ہے پیچھے رہنے والے نہیں ہیں لگتار گجرات کا دورہ کر رہے ہیں آٹو والوں کے گھر جا کر کھانا کھانے کوشش کر رہے ہیں تو اس سے یہ دکھاتا ہے کہ وہ بھی جہر جنتہ کے دلوں میں بسنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طریقے سے دلی اور پنجاب کے بعد وہاں پر فتح حاصل ہوئی ہے اسی طریقے سے گجرات کے اندر بھی حاصل کرنے والے ہیں لیکن کل ملا کر ایسا لگتا نہیں کہ بہت زیادہ کامیابی حاصل ملے گی اور یہاں پر اور دو سے تین سیٹ بڑی مشکل سیٹ جیت سکتی ہے گجرات کے اندر اگر آپ کی بات کی جائے اس کے علاوہ انسی پی کے اگر بات کی جائے تو انسی پی بھی جو ہے زیرو سے ایک سیٹ جیت حاصل کر سکتی ہے گجرات کے اندر ایسا مانا جا رہا ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ہم اے ایم ایم کی پارٹی کی اے ایم ایم پارٹی لگتار محنت کر رہی ہے گجرات کے اندر جا رہی ہے اور وہاں پر لوگوں میں جو جوش ہے وہ واقع قابل تعریف زبردست ہے لوگ پسند کر رہے ہیں دے کر وہ ایم ایم ان کے پاس اپشن ہے اور ایسے لوگ جو ہے ایم ایم کو پسند کر رہے ہیں ایم ایم کے لیے پرچار پرسار بھی کر رہے ہیں ایم ایم کے لیے ایک سیکمنٹ دیکھی جا سکتی ہے اسی لیے ایسا مانا جا رہا ہے کہ گجرات کے اندر ایم ایم زبردست رول پلے کر سکتے ہیں آنے والے چنوں کے اندر آپ کے کیا کہنا ہے کومن شکسن بتائیے گا ضرور پانت سے سات سیٹے جیت حاصل کر سکتی ہے گجرات کے اندر ایم کے پارٹی اگر صحیح طریقے سے چنوں لڑا جائے جس طریقے سے صحیح طریقے سے مدوار اتارا جائے تو آپ کے کیا کہنا ہے کتنے سیٹوں پر جیت حاصل ہو سکتی ہے کر سکتی ہے ایم ایم کے پارٹی کومن شکسن بتائیے گا ضرور ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں